ایتھوزہ ہماری ہومیپاٹیک کے بہت اثر دار دواء ہے اور اگر آپ ہومیپاٹیک لڑھا رہیں یہ پیشلی مدر ہیں تو آپ نے ایتھوزہ کے بارے میں ضرور سنا ہوگا کیونکہ ایتھوزہ کا یوز ہم بچوں میں بہت زیادہ کرتے ہیں کن بچوں میں ایتھوزہ کا یوز کرنا چاہیے کس کوٹینسی میں اس کا یوز کرنا چاہیے اور کب کب اس کا یوز کرنا چاہیے اگر آپ یہ جانا چاہتے ہیں تو میرے اس ویڈیو کو انتک گیتے ہیں ہلسے ریلیٹیو ڈالتے رہتے ہیں جنہیں کبھل آپ دیکھ لیتے ہیں کچھ ٹپس فالو کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو ہلتی ان فٹ رکھ سکتے ہیں تو آئیے بینہ ٹائم بیسٹ کرے ہوئے جانتے ہیں کہ ایتھوزہ کن بیبی میں سکن بچوں کے لیے بہت زیادہ اثر دار ہے دیکھیں آپ کے گھر میں بچے ضرور ہوں گے چھوٹے بچے ہوں گے اور چھوٹے بچوں میں بہت زیادہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ان کو بومیٹنگ ہونے لگتی ہے اچانک سے بہت زیادہ تیج بومیٹنگ ہونے لگتی ہے اور آپ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ بچے کو اخیر ہوا کیا جس سے انہیں بومیٹنگ شروع ہو گئی بومیٹنگ کا قارن دانت نکلنا ہو سکتا ہے یا سمر سیزن میں بہت زیادہ گرمی کے قارن انہیں بومیٹنگ ہو سکتی ہے تو یہ دی آپ کے گھر میں ایسے بچے ہیں جن کے دانت نکل رہے اور دانت نکلنے کے قارن ان کو بومیٹنگ کی پروبلم ہو رہی ہے کولیرا کی پروبلم ہو رہی ہے لوس موشن بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور بومیٹنگ بچوں کو بہت زیادہ ہو رہی ہے ایون وہ سڈل بومیٹنگ کر دیتے ہیں اور جو بومیٹ کرتے ہیں وہ بلکل جیسے فٹا ہوا دودھ ہوتا ہے دہی اس کی طرح بومیٹنگ کرتے ہیں ایسے پیشنٹ کے لیے اس طرح کے بچے کے لیے بہت اثر دار ہے ہماری ہونے پیتک کی ایتھوزہ بچے بومیٹنگ کے بعد بہت زیادہ ریلیکس فیل کرتے ہیں اور ان کو ایک پروپر اچھی نید آ جاتی ہے اس طرح کے لکشن ہیں تو بھی آپ ایتھوزہ کا یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بومیٹنگ زیادہ ہو جاتی ہے ڈالیا زیادہ ہو جاتا ہے جس کے قارن ان کو بہت زیادہ کمجوری ہو جاتی ہے لیکن آپ ایک بات نوٹس کریے گا کہ اگر آپ کے بچوں کو بھی اس طرح کا ہو رہا ہے بہت زیادہ بومیٹنگ ہو لی ہے بہت زیادہ لوز موشن ہو رہا ہے اور بچے بڑے ہیں دو سے تین سال کے ہیں چار سال کے ہیں ان کو پیاس بلکل بھی نہیں لگے جن بچوں کے ٹیر آتے ہیں وہ تو مدر مل پہ ڈپینڈ رہتے ہیں لیکن جو دو تین سال کے بچے رہتے ہیں چار سال کے بچے رہتے ہیں ان کو بھی ومیٹنگ ہوتی ہے سمر سیزن میں اگر ومیٹنگ ہو گئی لیکن ومیٹنگ ہونا لوز موشن ہونے کے بعد بھی ان کو پیاس بلکل بھی نہیں لگے گے بہت ریمارکیبل یہ سمٹم سے ایسے اگر بچے ہمارے پاس آتے ہیں ان کو ہم ایتھوزہ ضرور دیتے ہیں اور یہ ہنڈیڈ پرسنٹ ورک کرتی ہے اس کے علاوہ ایتھوزہ ان بچوں پہ بھی بہت اثر کرتی ہے جن کو ملک ٹولریٹ نہیں ہو پاتا میز وہ بلکل بھی ملک نہیں پی پاتے چاہے وہ مدر ملک ہو کاؤ ملک ہو اگر کوئی بچہ ایسا ہمارے پاس آیا انہوں نے بچے نے یہ بتایا کہ میں جیسے ہی ملک پیتا ہوں یا ان کے مدر نے بتایا کہ جیسے ہی ملک پیتا ہے کاؤ ملک پیتا ہے یا میرا فیڈ کرتا ہے ویسے ہی اسے وومیٹنگ ہو جاتی ہے بہت زیادہ وومیٹ ہوتے ہیں بلکل دہی جیسی وومیٹنگ ہوتی ہے وائٹ کلر کی وومیٹنگ ہوتی ہے تو آپ اس دوا کو ضرور دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وومیٹنگ کرتا ہے اور لوز موشن بھی اس کو بہت زیادہ ہونے لگتے ہیں کولیرا کی پرابلم مینز ہو جاتی ہے ایسے پیشن جنہیں اس طرح کا مینز وہ دودھ کسی بھی فارم میں نہیں برداشت کر پاتے ہیں دودھ پیتے ہی انہیں وومیٹنگ ہونے لگتی ہے تو آپ وہ ہماری وومیٹنگ کی ایتھوزر دے سکتے ہیں ہمارے پاس بہت سے ایسی مدر آتی ہیں جو کمپرین کرتی ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے جیسے ہی دودھ پیتا ہے ویسے ہی وومیٹنگ کر دیتا ہے صدق اچانک سے بہت تیر بہت زیادہ وومیٹنگ کرتا ہے آپ یقین مانئے اس بچے کو ہم وہیں بیٹھے بیٹھے ایک دوز ایتھوزر کی دے دیتے ہیں وہ جیسے اپنی کمپلین بتانے میں 15 سے 20 منٹ ضرور لگتا ہے جیسے ہی وہ اپنی کمپلین بتاتے رہتے ہیں کمپلین بتانے کے بعد گھر جاتے ہیں ان کی وومیٹنگ بلکل بند ہو جاتی ہے یقین مانئے سچ میں بہت اثر دار ہے ایک یا دو ڈوز سے ہی وومیٹنگ بند ہو جاتی ہے بچے میں ان کی جو کمجوری ہے وہ دور ہو جاتی ہے بچے بلکل ریلیکس ہو جاتا ہے بہت اس کو ریلیف ملتا ہے ایتھوزہ ہومیپیتک دوا بچوں میں رام بان کا کام کرتی ہے ایسے بچے جو سمر سیزن میں بہت زیادہ انہیں وومیٹنگ ہونے لگتی ہیں ہم نے بڑے بچوں کو دیکھا ہے جو سات سال آٹھ سال کے ہوتے ہیں ایک دم گرمی کے سیزن میں انہیں وومیٹنگ ہونے لگتی ہے گرمی انہیں بلکل برداشت ہی ہو پاتی ہے اور انہیں کولیرا کی بھی پرابلم ہو جاتی ہے بہت سے آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں کہ ابھی ہم گھر گئے تھے اپنے ہوم ٹاؤن گئے تھے ہوم ٹاؤن سے ریٹن آئے تو انہیں وومیٹنگ ہونے لگی یہاں کا ویدر اچھا تھا ہم سمر سیزن میں اچانک سے چلے گیا بہت زیادہ دھوک گرمی ہو گئی اس کے بعد انہیں وومیٹنگ شروع ہو گئی ایسے پیشنٹ کے لیے ایسے بچوں کے لیے بھی ایتھوزہ بہت سردار ایتھوزہ بچوں میں بہت اچھا بک کرتی ہے اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو آپ ایتھوزہ ہومیپتک دبا کو ضرور رکھیں اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں میں سکس منت کے بچے ہیں تو آپ ایک گلو بیوز کو دو چمچ لے لیجئے ایک گلو بیوز کو رکھ کر اس سے دوسرے جو چمچیں اس سے میش کر کے آپ اپنے بیوی کو دے دیجئے داریکٹ آپ کو گلو بیوز نہیں دینا ہے کیونکہ یہ اٹکنے کا ڈر رہ سکتا ہے جو چھوٹے چھے ساتھ مہنے کے بچے ہوتے ہیں آپ کو بچہ بڑا ہو گیا ایک سال ڈیڑھ سال کا ہو گیا تو آپ اس کو ایک ٹیبلٹ ایتھوزہ بھی دے سکتے ہیں تو وہ چوس لے گا آرام سے لیکن اگر چھوٹا ہے تو آپ کو ایک ہاتھ اسے لگانا نہیں ہے اس لئے آپ کو ایک چمچ لینا ہے اس چمچ میں ایک دوا رکھنی ہے دوسرا چمچ لینا ہے اس چمچ سے آپ کو اسے پریس کرنا ہے جب وہ کرش ہو جائے تو آپ کو اپنے بچے کو کھلا دے بڑے بچوں کو ہم نے بتایا ہے ایک ٹیبلٹ آپ دے دیجئے اگر دو سے تین سال کے بچے ہیں یا پاس سال کے بچے ہیں تو آپ انہیں دو ٹیبلٹ means دو گلو بیوز دینا ہے کیبل دو ہی گلو بیوز میں یہ آپ کے بچے کو ٹھیک کر دے گی اس کی وومیٹنگ کو اس کی کولیرا کو بہت جلدی ٹھیک کرے گی اور بچے کو بھی آپ کے ریلیکس کرے گی تو یا تھی آپ کے گھر میں بچے ہیں انہیں اس طرح کے سیمٹم سے وومیٹنگ ہو رہی ہے دودھ پیتے ہی انہیں وومیٹنگ ہو رہی ہے یا ان کے بچوں کے دات آ رہے ہیں چھ سات مہینے کے بچے ہیں جب دات آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد وومیٹنگ ہو گئی سمر سیزن میں بہت زیادہ دھوپ میں جانے سے انہیں بہت زیادہ وومیٹنگ ہو رہی ہے پروفیوز وومیٹنگ ہو رہی ہے تو آپ ایتھوزہ اپنے گھر میں امرجنسی کے روپ میں ضرور رکھیں دو سے تین روز دینے میں ہی آپ کو ریلیک مل جائے گا آج کے لئے سے کتنا آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا آپ اس لائک ضرور کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں اور یہ انفرمیٹیو ویڈیوز زیادہ زیادہ شیئر کریں ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کا بیبی کتنے منت کا ہے یا کتنے ایر کا ہے اور آپ اس دبا کو کب سے دینا شروع کر رہے ہیں thank you for watching stay safe stay healthy